ایک اہم ترین بات میں یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی بہت ضروری ہے آپ اس وقت ملک کے حالات کو دیکھنا ملک کی اس وقت سیاسی صورت پاکستان تو سب سے زیادہ عزیز ہے آپ کو آپ کا لیڈر بہت عزیز ہو بہت زیادہ عزیز ہو لیکن اس سے زیادہ پاکستان عزیز ہے یا نہیں آپ اگر فرض کیجئے ہزاروں لیڈرز ایک ملک بنانے میں لگ جاتے ہیں پربان ہو جاتے ہیں دین کے لیے لوگ قربان ہو جاتے ہیں کئی لوگ جہاز ہوتا ہے بڑے بڑے صحابہ خلیفہ دین کے لیے ملک کے لیے زمین کے لیے اپنی مٹی کے لیے اپنے وطن کے لیے قربان ہو جاتے ہیں لیڈر کے لیے ملک کو قربان نہیں کیا جاتا ہے لیڈر کے لیے ملک کو قربان نہیں کیا جاتا سمجھیں لیڈر آج ہیں کل کوئی اور ہو جائے گا آپ اس سے متفق ہیں کل چاہتے تفاق نہ کریں پاکستان کی دنیا کی سیاست میں یہ چیز موجود ہے کتنی بڑی تعداد میں لوگ اندرہ گاندی کو لائک کرتے تھے نیرو کو لائک کرتے تھے گاندی جی کو لائک کرتے تھے مجیب الرحمان کو لائک کرتے تھے حسینہ واجد کو لائک کرتے تھے آپ کے ٹرم کو لائک کرتے تھے بوش کو لائک کرتے تھے پاکستان میں آپ کے ظلفہ غارلی بھٹو کو لائک کرتے تھے بے نظیر کو لائک کرتے تھے نواز شریف کو لائک کرتے تھے تو پھر لائکنگ تبدیل ہو جاتی ہے لیڈرز تبدیل ہو جاتا ہے لیکن ملک جس کے لیے یہی تو آپ کی پہچان ہے یہ سب سے امپورٹنڈ ہے تو ملک کو لیڈر پر قربان نہیں کیا اردہ کئی لیڈرز ملک پر قربان ہو جاتے ہیں لیکن ایک طبقہ ایسا ہے ہر سیاسی جماعت میں ہوتا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف پی ٹی آئی کا حصہ ہے ہر سیاسی جماعت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا جو غلامی اور مورسیت میں اس جگہ چلے گئے ہیں جن کے سامنے نہ دین کی اہمیت ہے نہ ملک کی اہمیت ہے ان کے سامنے شخصیت پرستی یعنی صرف لیڈر کی ایسیت ہے اور اس کے لیے وہ پاگل ہو چکے ہیں ملک رہے نہ رہے لیکن لیڈر رہے تو ایسی صورتحال میں پاکستان اس وقت ترقی کی طرف قابضن ہے محنت ہو رہی ہے جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو پہلے نقصان پہنچایا میں اگری کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو پی ٹی آئی ہو یا اور کوئی جماعت ہو انہوں نے پاکستان کو وہ ماضی میں وہ نہیں دیا جو وہ دے سکتے تھے انہوں نے کیا کچھ کیا سنگین الزمات ہیں ان کے اوپر پاکستان ڈیٹوریٹ ہوا نائلیت کی بنیار پر کرپشن کی بنیار پر مفادات کی بنیار پر اس میں سب شامل ہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم شامل نہیں ہیں کام اور زیادہ ہیں لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال کے لحاظ سے یہ جو موجودہ جو بھی لوگ ہیں اس وقت کیونکہ نہیں لوگ تو آ نہیں سکتا تو اس وقت ادارہ اور وہ لوگ مل کر آپ کے حکومت کو چلا رہے ہیں اس وقت پہرداری بھی ہے اس وقت بہت زبردست جیسے اسپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کانسلز ہے وہ مسلسل بوچ کر رہا ہے کئی پالیسیز بن رہی ہیں کئی اصلاحات ہو رہی ہیں اور مونٹرنگ بھی ہو رہی ہے انہی لوگوں سے کرائے جا رہا ہے جن کے اوپر سنگین الزامات کرپشن کے تھے اب ان کو کو کوئی موقع نہیں دیا جا رہا ہے کام ہو رہا ہے تو ایسے موقع پہ پی ٹی آئی کا مسلسل احتجاج 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 یہ کیا ہے کس بنیاد پر یہ احتجاج ہے اور وہ بھی اس وقت احتجاج جب پاکستان کے اندر ایک اہم ترین کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان کا ایمیج اس سے بیلڈ ہوتا ہے حکومتوں کا نہیں ہوتا ہے پاکستان کا ایمیج دنیا میں بیلڈ ہوگا کہ شنگائی تنظیم تاون تنظیم کا کانفرنس کا اجلاس پاکستان میں منقض ہوا اور وہ کانفرنس بہو بھی کامیاب ہوا اور پاکستان کی میزبانی جیسے کرکٹ کا کھیل ہوتا ہے اگر کرکٹ کا کھیل پاکستان میں بند ہو گیا نہیں ہوتا 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 ہے ہاں کی انٹرنیشنل وہ جو کھلاڑی تھے کیوں نہیں ہوتا تھے وہ کہتے ہیں لائن آرڈر سیچویشن ہے وہاں کے حالات اچھی نہیں ہیں تو اتنے بڑے بڑے ایونٹس خود پاکستان کا اپنا ایونٹس ہمیں دوبئی میں یا دوسری ملکوں میں کرانا پڑا اب یہ اتنا بڑا کانفرنس اگر پاکستان میں ہوگا اور کامیاب ہوگا تو پوری دنیا میں پاکستان کی رسپیکٹ عزت بڑے گی چھوڑ دیں اس کو کہ یہ کون قرار ہے یہ دیکھیں کہ پاکستان کو اس کا فائد ہے اب رہی بات آتے ہیں جو امپورٹنٹ چند باتیں ہیں یہ جو عمران خان ہے ماضی میں میں نے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر بہت سی باتیں کی ہیں مجھے پتہ ہے عمران خان کا ورد میں بہت قریب سے عمران خان کو جانتا ہوں عمران خان کو لانے میں ہمارا بہت کردار تھا اس لیے نہیں کہ ہمیں عمران خان پسند تھے شخصیت پرستی پہ ہم نہیں جاتے کبھی بھی نہیں جاتے لیڈر آتے ہیں چلے آتے ہیں لیڈر اچھی بات کہتے ہیں واہ واہ سپورٹ کرو لیڈر بری بات کہتے ہیں نو سوال ہی پردہ نہیں ہوتا چاہے وہ نواز شریف ہوں چاہے زرداری ہوں اس لیے ماضی میں نواز شریف بھی ناراض ہوئے زرداری بھی ناراض ہوئے عمران خان بھی ناراض ہوں گے کیوں کیونکہ شخصیت پرستی نہیں اب یہاں پر اس وقت پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی جماعت تھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت رہے تاکہ سیاسی جماعتوں کے اندر آپ کے ایک مقابلہ ہو اور وہ سیاسی جماعت جس میں عوام کی طاقت ہو عوام کے ذریعے پوزیٹیف کنسٹرکٹیف پاکستان کے آئین اور قانون اور نیشنل انٹریس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جماعت کام کریں اختلفات اپنی جگہ بہت ضروری ہے ضرور کریں لیکن اختلفات میں آپ نہ صرف پاکستان کو نقصان پہنچانے ہیں بلکہ آپ تو اپنی جماعت کو نقصان پہنچانے ہیں میں نے ہی کہہ تھا اگر آپ یقین مانیں پی ٹی آئی کے پتہ نہیں وہ لوگ شاید پی ٹی آئی کے سامنے ورکروں کے سامنے نہیں کہیں لیکن میں وہ بات کنوے کرنے کو تیار ہوں کہ آپ کے چند پی ٹی آئی کے لوگ آپ علیمہ خان کو بھی سن لیں ان کو بھی سن لیں اچھے سلجے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی کے دو لیڈر اس وقت تحریک انصاف کے اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سامنے سے خنجر کھن کر علی امین گنڈنبور پی ٹی آئی کو تباہ کر رہے ہیں تحریک انصاف کو تباہ کر رہے ہیں ان کا عمل ان کی دھمکیاں ان کی ان کا ایکٹ ان کی ساری ایکٹیوٹیز کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہی آپ دیکھ لیں حکومت کو کیا نقصان پہنچایا فوج کو کیا نقصان پہنچایا عوام کو نقصان پہنچا کیونکہ آپ نے پورے کے پی کے کو اس وقت پروٹسٹ میں تمام وسائل پیسہ طاقت کارکون اپنی وسائل کو جھونک دیا ہے اور عوام وہاں مر رہی ہے رول رہی ہے آپ کو اصلاح کرنا آپ کو مقابلہ کرنا چاہیے پنجاب سے سندھ سے اور کے پی کوئی کو ایسا دیکھانا چاہیے اس وقت تو بہترین موقع تھا کہ علی امین گنڈا پور اپنی پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے کے پی کوئی کو ایسی جگہ کھڑا کرتے کہ پنجاب یہاں کھڑا ہوتا سندھ یہاں کھڑا ہوتا بلوچستان تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو تحریک انصاف نے عوام کی خدمت کی اور آج ہمارا سوبہ آسمان پہ پہنچ گیا ہے اور یہ لوگ چور ہیں ڈاکو ہیں لٹے رہے ہیں کچھ نہیں کریں گے بات سمجھ میں آتی ہے لیکن آپ تو اپنے سوبے کو خود توا کر رہے ہیں اپنے عوام کو خود توا کر رہے ہیں اور آپ ادھر آ رہے ہیں اور اس وقت پنجاب ہے سندھ ہے بلوچستان وہ کام کر رہے ہیں اور آپ اپنے وسائل کو احتجاج میں اور ایسا احتجاج اور ایسا عمل جس سے تحریک انصاف کو نقصان پہنچ رہے ہیں اور ساملن سے آپ خنجر مار رہے ہیں اور پیچھے سے گوھر خان جیسے لوگ خنجر مار رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا پوچھیں آپ آپ کے اپنے بڑے لیڈرز لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں جو اور جو لوگ ہیں رینوما ہیں سوشل میڈیا میں دیکھنے کیا باتیں کی جاری ہیں وہ یوٹیوبر جو آپ کے بہت بڑے سپورٹرز ہیں وہ بھی کیا بات کر رہے ہیں تو گوھر خان چھپ کر پیچھے سے وار کر رہے ہیں تحریک انصاف پہ اور علی امین گنڈا پور سامنے سے وار کر رہے ہیں لیکن افسوس یہ ہے میں نہیں کہہتا پی ٹی آئی کی لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ساری بات یہ سلجے وے لوگ جا کے بتاتے ہیں ولکہ ان کا ایکسس زیادہ نہیں ہے ان لوگوں کا جو پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں جو سلجے وے لوگ ہیں جو ملک سے بھی محبت کرتے ہیں پی ٹی آئی سے بھی اور عمران خان سے بھی وہ لوگ عمران خان کو کسی نے کسی وقت جا کر بتاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تاجب ہے کہ اس کے باوجود عمران خان خاموش ہے تو گویا آج تحریک انصاف کو جو نقصان پہنچ رہا ہے جو اس کے اس کو خنجر مارا جا رہا ہے وہ مارنے والے کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں اس کو مارنے والے کہا یہ جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پورے جو سامنے سے خنجر مار رہے ہیں کھل کر مار رہے ہیں اور پیچھے سے کہا جا رہا ہے کہ گوہر خان خنجر مار رہے ہیں تحریک انصاف زخمی ہو رہی ہے نقصان میں جا رہی ہے اور تاجب ہے میں نہیں کہہ رہا خود پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں جو عمران خان سے ملتے ہیں تاجب ہے کہ ہم عمران خان کو جب بھی ہمیں ایکسس ملتا ہوتا ہے ہم جا کے انہیں بتاتے ہیں کہ اس سے نہ صرف جماعت کو نقصان پہنچ رہا ہے ہماری بلکہ اس سے آپ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے لیکن ہم تاجب میں ہیں کہ اس کے باوجود عمران خان خاموش ہے فقدائش پیار دیجئے اللہ حافظ